السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ سب کا جو تحریح ہے وہ بہترین چل رہا ہوگا جی دوستو آج کے ہمارے ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ دو ٹاپکس پہ ہے دو چیزوں پر ہے ایک ٹیسٹ کے تاریخ کا کیونکہ اس بارے میں آپ لوگوں کے بھی سوالات بہت آ رہے ہیں کمنٹس میں آپ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ سار ٹیسٹ کب ہے ٹیسٹ کب ہے اور دوسرا کہ نیشنل کیوریکولم دو آزار بیس کے بکس نہیں مل رہے ہیں یہ کہاں سے ملیں گے اور کیسے ملیں گے ہم اس کو فری میں کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور مفت میں ہمیں کہاں سے یہ ملیں گے تو انشاءاللہ یہ دو چیزیں کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ لوگ کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیر کر دوں گا آئی ہوپ کہ آپ لوگ یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے پہلا چیز ٹیسٹ کی تاریخ کے حوالے سے تو ٹیسٹ کی تاریخ کے حوالے سے میرے بھائی کل میں خود گیا تھا کل میں نے اس ٹیسٹ کی تاریخ کے بارے میں بھی پوچھا کہ کب تک امکان ہے ٹیسٹ کا تو ابھی تک کوئی خاص اس کا کنفرم ڈیٹ نہیں ہے لیکن مئی میں بہت سے لوگ بتا رہے ہیں کہ مئی میں چانسز ہیں تو بھائی میرے مئی میں بہت کم چانسز ہیں 0.0001% کے بھی چانسز نہیں ہیں بہت کم چانسز ہیں کہ ٹیسٹ مئی میں ہو لیکن جون میں جیسے ہی میں نے رمضان المبارک میں ہی کہا تھا کہ ٹیسٹ ہے وہ جون میں ہی ہوگا اور امید ہے کہ جون میں ہی متوقع ہے اور جون کے شروع میں اس کے چانسز زیادہ ہے اور اینڈ میں تو بہت زیادہ چانسز ہیں مطلب کہ جون میں آپ لوگ اپنے جون اپنے مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ ٹیسٹ ہے وہ انشاءاللہ جون میں ہی ہوگا اور اپنا تیاری اسی کے مطابق ہی کریں اسی رفتار سے ہی کریں کہ جون میں ہی ہمارا جو ہے ٹیسٹ وہ ہوگا ایک چیز یہ آئی ہوپ کہ یہ ابھی آپ لوگوں کا کلیئر ہوگا ابھی صرف اندازے ہیں ابھی کسی کو کنفرم نہیں ہے کہ ٹیسٹ کی تاریخ کب ہے ہر کوئی اپنا اندازہ بتا رہا ہے جہاں تک میرا خیال ہے کل میں نے پوچھا بھی انہوں نے کہا مئی میں تو بالکل کم چانسز ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں صحیح ہے لیکن جون میں چانسز بہت زیادہ ہے تو ای ہوپ کہ یہ ٹیسٹ کی تاریخ کے حوالے سے آپ لوگ جو پریشان تھے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا یہ آپ لوگ کا جو ڈاؤٹ ہے یہ آپ لوگ کا کافیت تک کلیئر ہو گیا ہوگا اچھا ایک اور چیز آپ لوگ پوچھ رہے ہیں نیشنل کیوریکلم نیشنل کیوریکلم کے حوالے سے بھی آپ لوگ تھوڑے سے کنفیوین کا شکار ہے یہ چیز یہ دیکھ رہے ہیں نیشنل کیوریکلم نیشنل کیورکولم آف پاکستان اچھا یہ چیز بھی آپ لوگ کو تھوڑا کنفیوز کر رہا ہے کہ یہ بکس کہاں سے ملیں گے چلیں وہ کہتے ہیں ایک محورہ ہے کہ آپ کسی کو مچھلی پکڑ کے دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو مچھلی پکڑ نہ سکھیں یہ بہتر ہے نہ کہ آپ اس کو مچھلی پکڑ کے دو آپ لوگ میسج کرتے ہیں سر ہمیں یہ بکس بیجو تو میں نے سوچا کہ یہ طریقہ میں آپ لوگ کو سکھاؤں کیوں نہیں آپ لوگ خود سیکھو اور خود ڈاؤنلوڈ کرو خود اپنے ضرورت کی مطابق دیکھو کون سا بک مجھے ضرورت ہے انشاءاللہ ایسا میں آپ لوگ کو طریقہ بتاؤں گا جہاں پر A to Z 1 کلاس سے لے کر 10 کلاس تک ویسے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے 1 سے 5 تک نیشنل کیورکولم آگے نہیں لیکن یہاں پر آپ کو 1 کلاس سے لے کر 10 کلاس تک یہ نیشنل کیورکولم کے بکس آسانی سے ملیں گے اور آپ اس کو پڑھ سکتے اور اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہو تو چلیں میں آپ لوگوں کو طریقہ سکھاتا ہوں کہ نیشنل کیورکولم آف پاکستان 2020 یا اس کو بولتے ہیں اردو میں یقصہ قومی نساب اچھا یقصہ قومی نساب یہ ایک ایسا نساب ہے جو پورے پاکستان کے سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ پنجاب میں الگ نہیں ہے کے پی کے خبر پختخواہ میں الگ نہیں ہے سندھ میں الگ نہیں ہے یا بلوچستان میں یہ پورے پاکستان کے لیے ایک نساب بنایا گیا تھا یقصہ قومی نساب جس کو اردو میں بولتے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ لوگ کا مائنڈ کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو پنجاب کا بھی ملے تو آپ لوگ پڑھ لو اگر سندھ کا ملے یا کے پی کے کا ملے تو آپ لوگ پڑھ لو اس میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے بلوچستان کا جہاں کا بھی ہو یقصہ قومی نساب کا مطلب ہے کہ ایک ایسا نساب جو پورے پاکستان کے سکول میں پڑھایا جائے اس چیز کو بولتے ہیں نیشنل کیورکلوم سنگل نیشنل کیورکلوم آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ لوگ کو مطلب سمجھ میں آیا ہوگا کہ نیشنل کیورکلوم دوہزار بیس ہے کیا اچھا ابھی میں آپ لوگ کو سکھا ہوں گا کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کس طرح کیا جا سکتا ہے جی یہ ہے گوگل کروم گوگل یہ تو آپ سب یوز کرتے ہو آپ سب استعمال کرتے ہو تو یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کیا ٹائپ کرنا ہے وہ ہے پی ڈی ایف ایچ آئی وی ی ڈاٹ ٹھیک ہے ڈاٹ سی و ایم ڈاٹ کم یہ آپ نے لگایا یہ دیکھیں پہلا آپشن آ رہا ہے تو آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے پی ڈی ای ایف ایچ آئی وی ڈاٹ کوم یہ لگانے کے بعد آپ اس کو سرچ کریں سوری معذرت کے ساتھ تھوڑا نیٹ کا مسئلہ ہے تو نیٹ بہت سلو ہے جیسے یہ اوپن ہو جائے گا میں آپ لوگ کو نیکس سٹیپ بتاؤں گا جیسے ہی آپ لوگ گوگل اوپن کرو گے تو آپ لوگوں نے گوگل میں کیا سرچ کرنا ہے پی ڈی ایف ایچ آئی وی ڈاٹ کوم سی او ایم ڈاٹ کوم لگانے کے بعد آپ اس کو سرچ کرو گے تو سرچ میں جیسے ہی پہلا جو اوپشن آئے گا یہ والا اوپشن اس اوپشن کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے اس کو اوپن کرنا ہے اس کو اوپن کیا تو تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں تھوڑا نیٹ سلو ہے جی جیسے یہ اوپن ہو گیا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ والا اوپشن یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہ جیسے آپ نے کلک کیا تو یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ اور اوپشنز نظر آئیں گے یہ فری پیڈی ایف بکس یہ دیکھ رہے ہیں اس اوپشن پر آپ لوگوں نے نیکسٹ جو کلک یہاں پر کرنا ہے یہاں پر کلک کیا اس کے بعد آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس پر ایکیڈمک پر ایکیڈمک پر کلک کیا اچھا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ سارے کلاس نرسری سے لے کر کلاس بارت تک آپ کو سارے نیشنل کیورکولم کے بکس ملیں گے اب مثلا ہم کلاس فائف کے بکس نیشنل کیورکولم دوزار بیس کے کلاس فائف کے بکس اگر ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ہم یہاں کلاس فائف پر کلک کریں گے جیسی آپ کلاس فائف پر کلک کروگے تو آپ کے سامنے کلاس فائف دیکھو یہاں پر لکھا ہوئے کلاس فائف یہاں آپ کو صرف کلاس فائف کے ہی بکس وہ ملیں گے اب دیکھو یہاں پر ماشر طلوم کلاس فائف کا یہ ہے جرنل سائنس کلاس فائف کا یہ سارے کی ہیں نیشنل کیورکولم کے بکس ہیں دوزار بیس والے جو کہ جی وی ٹی والوں کے لیے دیا گیا ہے کلاس ون سے کلاس فائف تک دوسرا ہے اردو ٹھیک ہے یہ ہے میتامیٹکس یہ سارے جتنے بھی بکس ہیں وہ آپ کو نیشنل کیورکولم کے بکس یہاں پر صرف اور صرف یہی ملیں گے اور دوسرا پرانا کیورکولم یہاں پر آپ لوگ کو نہیں ملے گا اگر مثلا ابھی ہم نے اگر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جرنل سائنس تو آپ جرنل سائنس پہ کلک کرو چلیں ڈاؤنلوڈک کا طریقہ بھی میام لوگ کو بتاتا ہوں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کس طرح کیا جاتا ہے جیسی آپ نے اس بک کو اوپن کیا اچھا اب چلے جائیں نیچے اب دیکھو یہ جرنل سائنس کی کتاب سامنے آ گیا یہاں پر آپ نے پھر نیکسٹ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یہ والا اپشن ڈاؤنلوڈ جرنل سائنس کلاس 5 اس پہ آپ اس کو کلک کرو جیسی آپ اس کو کلک کرو گے تو یہ ڈاؤنلوڈ اگین کیونکہ یہ میرے پاس پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ اگین پہ لگاؤں گا تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ لوگ کے پاس بھی یہ اپشن آ جائے گا ڈاؤنلوڈ کا تو میرے پاس آ رہے ڈاؤنلوڈ اگین کا کیونکہ میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو میں اس کو ڈاؤنلوڈ پھر سے اللہ حافظ